اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مجرم کون ناظرین آج پروگرام مجرم کون کی ٹیم پہنچی ہے تھانہ صدر مزفرگھڑ کے علاقے میں یہاں پر ایک اٹھارہ سالہ نوجوان اجمل کو تشدد کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیا اس نوجوان کا کیا گناہ تھا کیوں قتل کیا گیا ہے کیا وجوہات تھی آج کے پروگرام میں ہم مدعیوں سے بھی بات کریں گے تفتیشی افسران سے بھی بات کریں گے ایسے چو سے بھی بات کریں گے اور ملزمان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گی آخر محمد اجمل کا گناہ کیا تھا جس کو بدترین تشدد کے بعد اس کو موٹ کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے کنوں نے قتل کیا ہے کیا معاملات ہیں جانتے ہیں آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے گا ہمارے ساتھ مقتول کی بیوی میوش موجود ہیں اور میوش کے جو ہے اور مقتول جو اجمل ہیں ان کے دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں ظالموں نے ان پر بھی ترس نہ کھایا تشدد کر کر کے اس کے اوپر جو ہے اس کو موٹ کے گھاٹ اتارا ہے باقی میوش سے جانتے ہیں کہ کیا معاملات تھے میوش بتائیے گا کہ آپ کے شوہر کو جو ہے وہ ملزمان نے قتل کر دیا ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے بہت 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 ظلم کی تینے بہت نکے نکے بچوں کو نہیں دیتا میرا ابو کیا میرے جتیم خود بھی میرے بھائی نکے نکے میری امی بھائی سرکاری جگہ تے بیٹھ ہے بہت ظلم کی تینے میں بھوکی میرے بال بھوکی رہا ہے اتنا ظلم کی تینے بہت پانی منگدر ہے پانی نینے لیتا اتنا دو فرگر ساری کوئی نہیں سوندہ اتنا ظلم کارکار کے بہت سارا موسیقا 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 جنہوں نے وقوا جو ہے وہ خود دیکھا مقتول کو کس طرح سے تشدد ہونے کے بعد ہسپتال لے گئے تمام تر صورتحال جانتے ہیں محمد شباز سے محمد شباز آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ جب تشدد ہوا اس کے بعد آپ ہسپتال لے گئے آپ کا بچپن اس کے ساتھ کیسے گزر ہے بہت اچھا گزر ہے لیکن وہ میرے قزن ہے ایک ہی گھر ہے ایک ہی گھر کے رہنے والے ہیں کوئی حویلی کوئی چار دیواری نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے ایک ہی گھر ہے ہمارا لیکن اے آٹھ کے نو کے درمیان کا ٹائم تھا جس ٹائم ہم گھر مجود سارے تھے اپنے گھر والے وہ بھی مجود تھا وہ گھر سے باہر نکلا دیکھا تو جہاں ہماری بہنیں پرنی ہوئی ہیں جس گھر میں جس گھر میں نکاہ ہوا ہے ان کا ادھر رشتہ داری ہے کلوز رشتہ داری ہے شور شرابہ جیسے گھر میو بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے سنوبر دیواری بھیک منزل کوئی چھڑا ہوتا ہے کہ میں انہوں نے چھڑا ہوتا ہے انہوں نے پکڑ کے مارے نے چار پاید لٹا کوئی چار پایدے لٹا کے مقصد ٹانگ بھیک مقصد ٹانگ ٹھائے چار پاید نال بعد کے انہوں نے اللہ لٹا کے اتنا زخمی تشدد نال مارے نے دیکھ انہوں آٹھ بندے سات بندے باقی انہوں نے گھر دیواری رزی کرنا کی ساتھ مچ باروان ان کو اندر ڈھاک کے مارے نے ان کو اندر دروازہ باندھ کار کے مارے نے دیکھو سوٹے سریعے اندنال حالکہ اے وی پتہ چلدہ بے ساکو کرانٹوی لایا کہے ہو کرانٹوی لایا بڑا تشید نال اتنا زخمی کی تنے نا دیکھو بندے دل گوارہ نکرندہ کے بندہ اوکو دیکھنے دیمے ٹائم ساکو پتہ چلدہ اسا یارہم جدے قریب اتھا کر پہنچے ہیں سارے چاچا بھی پہنچے میں بھی پہنچا والد صاحب یہ میرا بھائ سارے چلدہ پہنچے ہیں جہاں اندر کول میند صاحبی کیڑی وجہ تو مارا گئے او آدشاک دی بنیاد بھی اندر دی اک شمیلہ لڑکی ہوندی وجہ تو مارا گئے لیکن ایک آد کوئی غلطے ساری جھوٹ بلینن کوئی اندر سچا واقعہ کینی کور دی وجہ تو مارا گئے اے غریب بندہ چاچا میرا مظلوم ہے اندر کول بھی کوئی پیسے دی خاتے یا غریب سسرا لے بھی اندر وجہ تو بھی تسا سمان گاڈ دیتے یا کیڑی وجہ تو اندر وجہ تو گھارا لڑ دی اندر وجہ تو مارا جائے اندر بڑا ظلم کی تینے اچھا ہوتو گی دے ہاسپتال پہنچے ہیں نیشتر ہاسپتال یہ تھا مظفر گاڑ دے بیچے اندر پوشٹ مارڈم دے زریعے اندر پوشٹ مارڈم تس تقریباً سا کوئی تھا دو ترائے واج گئن پوشٹ مارڈم اندر جن نماز جنہ دا پانجوزے شام کو پانجوزے نماز جنہ دا پڑے ترائے واجد پوشٹ مارڈم کرا کے گار گئن گئ دیکھو اون بندے دے کوئی ہوتا ہے کوئی تعلق ہے نہیں میں مچھیدہ کام کرے نا سارا کوئیو میں دے کٹھے سوویرے چار واجے مچھیدہ بین دیا سے شامی ایسا آٹھ ڈا واجے گھر بڑھ دیا سے شام کو کوئی ہوتا ہے یہ سارا اچھا چھو رہے محمد اجمل ہکو بیٹا ہے دیکھ انہوں مظلوم ہے وہ کوئی انصاف نہیں ملدہ پیا اے این تا ہم زفر گاڑ بھی آوے نا کرایا گھین کے مانگ کے آن دے کماؤن اللہ روزگار سمجھو اندہ ہو ایک بیٹا ہے ایک بھی چھوٹا بیٹا ہے اور مزدوری دے کابل ہے کہنا این ٹائم تو سا اندھی حالت رہ گنو اندھے شادی شدہ بچہ کوئی ہی ہو جائیں کہ اندھے دو بیٹے بھی ان گھار موجود ہیں پہ جیڑی میڈی مقصد ہے ہم شیرہ ہی بین ہے اندھے سات بال ہیں پہ اندھے بھینوئی وینار رال کے میڈے بھینوئی وینار رال کے بڑا اندھے تشدد کتنے تو بڑا سلم کتنے ان تھا کو بڑا مارا گیا ملزمان تو آرے بھینوئی لگ دیں جنہوں نے تشدد کتے یہ رسو کہ جیوے لے تشدد تھندہ پی آئے ہوں میں لے اجمل دی بھینڈ بھی اٹھائیں گھار شادی تھائی ہوئی گا تو توہ دی بھینڈ بھی اٹھائیں گھار شادی تھائی ہوئی گا جی ہے جی ہے تھائی ہوئی ہے انہ نے شور کیوں نہیں کیتا کیا وہ بھی مارا نیج ملاویے سے نہیں انہ کو پہلے مرینے پین اجمل ساڑے جی میں سا کو پتا چلے بے انہ کو مرینے پین کیڈی وجہ تمہارے نے پین اجمل گیا انہوں نے آف شور شرابہ سونکا انہوں نے چھڑوانا دی خاتے ہیں اجمل کو پکڑکے سے بردستی مار دیتے ہیں کیڈی وجہ تمہارے نے ایو بھئی شمیلہ لڑکی ہے ہوں دے بھئی شاک دے بنی آدے مار دیتے ہیں بھئی انہوں نے نجاز تلوک آتا نہیں شمیلہ دی عمر کتنی ہے جڑا شمیلہ دی تقریباً ہو سی بارہ تیرہ سال اتنی ایک عمر ہو سی دیکھو کوئی انہوں نے اپنے دو بچے ہیں نو سارا سارا دیں مزدوری دا کام کریں دے جڑا پانچ سو چی سو جی آڑی کما کے منجے او نجاز تلوک رکھ سکتے ہیں یہ آپ نے دو بچے بھی ہیں ان پہ دو مقصد ہے انہوں نے شادی شدہ لڑکا ہے او اے کام کر سکتے ہیں فرنل کوئی گالی شیئر کریں دا ہے نا کوئی گالی شیئر کریں دا ہے کوئی گالی یا جہیں کہیں دا ہے اے باس غلط حکمہ رہا گیا بڑا تشدد بڑا ظلم انہوں نے مارا بے کیڑی کیڑی زیادے دو بھئی اے غریب بندہ ہے سسرال ہے اگر تساں کوئی کرنا چاہتے ہوئے تساں دے ہوئے تساں دے ہوئے تساں دے ہوئے تساں مردی گھاٹ ریتی ہے یا اندنال جہید گھاٹ ریتے ہیں کیڑی وجہ تو مارا گئے کہیں او کو فسا کے بے یہ شمیلہ دے تعلق رکھ دے تاں مارا گئے غریب بندہ ہی انہوں نے ابو والے صاحب تاں مارا گئے محمد شباز آپ کا وقت کا بھی ہے شکریہ آپ نے تمام تر چیزیں ناظرین کو بتائیے کہ اصل حقائق کیا ہیں ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت مقتول کے چچا ذات بھائی محمد شباز موجود تھے تیروں نے اس وقوعے کی حوالے سے بتایا کہ کس طرح ہاں سے ملزمان نے مقتول اجمل پر تشدد کیا صرف ایک شک کی بنیال پر ملزمان نے اس پر تشدد کر کے اس کو موت کے گھاڑ اتارا ہے یہ ناظرین ہم اس وقت موجود ہیں تھانہ صدر مظفرگڑ میں یہاں پر ہمارے ساتھ ایسے چو ایوب اقبال سا موجود ہیں تمام تر اس کیس کے حوالے سے جانیں گے یہ وقوعہ کا پیش آیا کیوں ملزمان نے بے دردی سے قتل کیا ہے سر اسلام علیکم آپ کے وقت کے سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اس میں آپ کے پاس ایک کیس ہے چار سو انچاس بٹا چوبیس مقدمہ نمبر ہے یہ اجمل کو کن افراد نے قتل کیا ہے اور وجہ کیوں ہوئی تھی قتل کرنے کی اور جو ہے وقوعہ کا پیش آیا تھا یہ ایسے ہوا ہے کہ ہمارے پاس ایک چار سو انچاس بٹا چوبیس ایک مقدمہ درج ہوا جس میں ایک لڑکے کو تشدد بے رحمی سے قتل کر دیا گیا تھا بیسیکلی معاملہ یہ تھا ان دو پارٹیز کی آپس میں قریبی قربداری تھی رشتہ داری تھی یہ آپس میں چچا ذات بھائی خالہ ذات بھائی اس طرح کی رشتہ داری تھی ان میں ان کو شک تھا کہ یہ جو لڑکا اجمل ہے ان کے گھر میں کسی کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق آنے یہ ان کے گھر گیا ہوا تھا تو وہاں پہ وہ چار چھے آٹھ دس بندے ہی کٹھے ہوئے سات بندے نامزد ہوئے اس میں دو منہ معلوم تھے کہ یہ ہمارے گھر میں آیا ہوا تھا چار دی باری اس نے کراس کی وہاں ہم نے اس کو پکڑا اور وہاں پہ ہاتھا پائی ہوئی اس لڑکے پہ انہوں نے بے انتہا تشدد کیا اس کے بعد ہم اس کو ون فائی پہ کال ہوئی پلیس اس کو ہسپیٹل لے کے آئی اس کے بعد ہم اس کو ہسپیٹل لے کے آئے تو وہ زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے وہ وہاں پہ مر گیا جانباک ہو گیا یعنی کہ اتنا گہرہ تشدد کیا وہ تشدد کی ویسے موٹ کے گھاگ بھر گیا جی اس کو انہوں نے ایک چار پائی کے ساتھ اس کے ہاتھ پاؤں بان دیئے تھے سات بندے تھے جو اس کو تشدد کرنے والے تھے اور اس پہ انہوں نے بے انتہا تشدد کیا اس کو جب ہسپیٹل شک کیا گیا تو وہ ہسپیٹل جانباک نہ ہو سکا جانباک نہ ہو سکا اس کی وانڈیت ہو گیا یہ ایکچوال کہانی تھی اچھا سر ان کی کوئی اپس میں رشتہ داری تھی وجہ ناد کیا سامنے آئی ہے قتل کرنے کی جی سر یہ آپس میں قریب ہی رشتہ دار تھے ان کے ہاں آپس میں رشتے ہوئے تھے بیسیکلی یہ چچا زاد خالہ زاد بھائی ہیں کزن دے آپس میں جو مدعی فریق ہے اس کو شک تھا کہ یہ ہمارے گھر میں کسی ہمارے فیملی میمبر کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات ہیں اس کو ملنے کی خاطر یہ ہمارے گھر آیا یعنی ملزمان نے یہ سوچا کہ یہ ہمارے ناجائز تعلقات ہیں ہماری بہن بیٹی کے ساتھ تو اس نے قتل کی ہے جی بالکل ان کا یہ شک تھا کہ اس کے ناجائز تعلقات ہیں ہمارے گھر میں کسی لڑکی کے ساتھ اس وجہ سے انہوں نے اسی بیس میں اس لڑکے کو پکڑا پھر سب نے مل کے اس پر تشدد کیا جس کے وجہ سے وہ جاں باپ ہو گیا سر اس وقوعے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں تفتیش کا عمل کیسے چل رہے ہیں اور مقدمے میں جو دفعات لگے نہیں ہیں تین سو دو کی تو اس کو آپ نے کس طرح سے کیس کو مضبوط کی ہے جی معاملہ یہ ہے کیونکہ یہ ایک جینون سے فیکس تھے کیونکہ پولیس موقع پہ پہنچی تھی موقع پہ بندے کو انہوں نے برامت کیا بندہ شدید زخمی حالت میں تھا اور انہی کے گھر میں ہی وہ زخمی حالت میں تھا تو اس میں آل موس ہماری انٹیروگیشن وہی موقع پہ ہی کمپلیٹ ہو گئی تھی کیونکہ ہم نے اس کو زخمی حالت سے وہاں لے کے پھر ہم نے جدید ٹیکنالوجیز کی مدد سے وہ جو لوگ نامزد تھے اس فائی آر میں ہم نے ان کی لوکیشنز لی سی ڈی آرز لی کے وہ آیا کہ وہ وقوع کے ٹائم وہاں پہ موجود ہیں بھی صحیح کی نہیں ہے موجود غلط ان کو نامزد کر دیا جبکہ وہ سارے لوگ وہاں موقع پہ موجود تھے اور تشدد کرنے میں وہ شامل تھے ان کے تشدد سے اس کی ڈیٹ ہوئی ان میں سر اس کیس کے حوالے سے کتنے ملزمان آپ نے گرفتار کر لی ہیں اور کتنے نامزد تھے اور کتنے ناملوم ملزمان تھے ان میں سے کتنے آپ نے گرفتار کر لی ہیں اس میں ٹوٹل سات نامزد ملزمان تھے اور دو نامالوم تھے ان میں سے دو بندے جو ہیں وہ جوڈیشل چلیں گے جیل چلیں گے باقی ابھی ان کی انہوں نے عبوری کروائی ہوئی ہے زمانت میں وہ بھی انشاءاللہ اپنے کیفر کردار کو پہنچے گے اچھے سر اس میں ایف آئی آر جب میں نے پڑھی تو اس کے اندر ایک چیز لکھی ہوئی تھی کہ جو محمد اجمل ہے جو ہمارا مقتول ہے وہ جب اپنے گھر جا رہا تھا تو بہن کو ملنے گیا ہے بہن کے گھر ہی اپنا وقوہ ہوئے تو اندر ایسی کیا معاملات ہوئے جو انہوں نے ملزمان نے جو ہے وہ محمد اجمل کو قتل کیا ہے جی میں جیسے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کی آپس میں قریبی رشتے داری تھی اجمل جو ہمارا مقتول ہے اس کی بہن کی بھی اسی گھر میں شادی ہوئی تھی ان کو شک یہ تھا کہ یہ اپنی بہن کے بہانے ہمارے گھر میں کسی اور لڑکی کے ساتھ اس کا چکر چر رہے اس چکر کی وجہ سے یہ اپنی بہن کے گھاڑا تھا تو رات کو دس بجی یہ ان کے گھر گیا تو وہاں انہوں نے پکڑ گیا اس کے ساتھ تشدد کی اور یہ برگیا سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا تمام طرح صورتحال کے بارے میں بھی بتایا ناظرین ایک شک کی بنیاد پر ایک نوجوان محمد اجمل نامی شخص اس کو بے دردی سے اپنے ہی کزن اور جو اس کے سالے تھے انہوں نے مل کر بے دردی سے اس کو تشدد کر کے اس کو قتل کیا ہے ہمارے ساتھ اس وقت مقتول کے والد مجود ہیں محمد مشتاق تمام طرح صورتحال سے ان سے جانتے ہیں کس طرح سے معاملہ پیش آیا ہے محمد مشتاق یہ بتائیں کہ کیا معاملہ پیش آیا ہے انہوں نے آپ کی بیٹے کو بے دردی سے قتل کیا ہے معاملہ کوئی نہیں بیٹے گئے میں بہنی کو پیانی بہنی ناوز دے جڑے چھوڑاوان گئے بہنی کو دے جڑے بہنی کو جڑے چھوڑی تنے دے ایک کو کٹان پایا گیا ماران پایا گیا وہاں کی کیوں مرین دے پایا بہنی کو کٹان ماران پایا گیا بہن دہشت کر کے مارینے چار پائی دے اندر پاڈ کے دے کوٹ کے دے جیتی ہے کہ ہن بندے ماران آلینے مجود آسان دیتھانے سات بندے اندران اندر مار کے کونڈے کونڈے مار کے دے اندر ڈھاک کے دے یہ کٹان دے رہے ہیں بہن دہشت کی دے بہن زالن ماران آلینے سوٹے ڈنڈے سریئے بجلیز تار کرانٹ بجلیز لائنے پہ بجلیز کرانٹی لائنے میرے بیٹے لو چیکارے جبال بہی بہن مار بن جائے سای بہن زریعہ کے دے رہے سے آسپتال دو چاہ کے آئے وہاں ختم دیا جی مویا گیا تو ڈاکٹران گئی ختم دی جی آسپتال و سنڈالو آسا چاہ کے آئے بہن ختم دی جی بہن زہشت کی دے چار پائی دے بہت کے دے آتھ بہت دے جب پہلے پیر بد دے گیچی دے چار بیٹے بندہ تبیے پیچھو کرانٹ لائے سریئے مرے زیر آگن کٹین زیر آگن مرے زیر آگن دہشت نالو وہاں کپڑا چاہ دیتے آگنجا کٹین زیر آگن آگے مرے زیر آگن بہن خودسل آگنگا چاہ دے بہن خودسل آگنگا چھوڑتا آگنگا چاہدے آگنگا چاہدے مرے زیر آگنگا ہمار دے مرے زیر آگنگا ہمارے ہیں ۔ انہوں نے بہت زلم کر کے مارے ہیں۔ اندر کنڈے مار مار کے پانی پیاسا مانگدار آگے پانی۔ میں نے بیٹے پانی کو نہیں دیتا ہوں۔ بہت زلم کی تینے بہت زہشت کی تینے پانی کو نہیں دیتا ہوں۔ دنائیو کی تینے۔ بہت زالم نال مرد آگے کیں کہ آکھیں چاہوں گے۔ کئی میری انصاف کہانے کے میک انصاف ملے آنے، آکھ ملے آنے، جڑے بے۔ اچھا بندے دو اچھا آپ زبردستی پکڑ کے دیتا ہیں پولیس کو کوئی بندے نہیں کہ پانچ بندے آجاں کوئی پکڑے ہیں کہ وہاں کوئی بندے نہیں پیا کوئی اچھا بندے نہیں پیا وہاں کوئی باہر بندے نہیں پیا پہ پولیس آنے تاون کریں گینا گریب بندہ ہوں میں گھارتا اٹھا کانی گھاری باد میں میں نے ایک بیٹا بھی چھوٹا نہیں کہ جاں بچہ ہے تو وہ کما کے میں کو آدین دائی دا میں جاڑا کھانا میدے وہ ہوں کوئی بھروز گرم جاڑی بھڑی میں نے مزTerات دیا جاڑی ب wys limp بھائی کو ہاتھ ملے میں نے انصاف تھیا میں نے بھائی تو انصاف فارا کوئی نہیں بھائی تو انصاف کی نمار کر دیسوں انشاءاللہ تو انصاف مل سی تو اے رسو کے ملزمان دے نہ کیا کیا ہیں جنہ نے توڑے بیٹے کو مارے ملزمان دے انہوں نے اپو دے نال فضل آمدے بھائی جنہا عمرانے بھائی جنہا فرانے توڑے بیٹے جنہا تبیہ ایوے ادوے بیا جنہا ایوے ریاکتے تبیہ جڑا نویدے اوہ سات بندے ان میں بھائی کو مارنا لنوں ایک نویدے تبیہ ریاکتے بیا فرانے بیا رمضانے تبیہ ایوے تبیہ ادوے تبیہ فضل آمدے بیا عمرانے توسہ آدھے پہ ہو کہ توڑا بیٹا کلہ کمامان آلہ آئی کام کیا کریں دے جنہا زردہ سرکر چلتا ہے مدوری کریں دے مدوری کاران دے ساری یہ کرویں دے سر کسی یہ آئی بھائی بیا کوئی کام نہیں کریں دے مدوری کاران دے کاران دے سنگندیا سے کھان دیا سے بھائی موہ بیٹا مدوری کو لیڑا ہے جنہا شاہ کو لیڑا ہے جنہا اللہ اللہ نے دو گالیاں ساری آن بھائی کوئی انسا آپ نے دیا گیا کوئی آق نہیں ملیا گیا سار کو کوئی سین نہیں ملی گیا ناظرین ہمارے ساتھ مقتول اجمل کی والدہ سعیدہ بی بی مجود ہیں ان سے تمام تر صورتحال کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ وقوع آخر اس کی وجہ کیا ہے کس طرح سے یہ اب بیٹے کے بغیر جو رہ رہی ہیں کیا اکھنا چاسو یہ کیس دیا والے ناظر اتنی غربہ تے چپالے وہوں بہت غربہ لسی تے نے ملے گھر گھن کے پالے سے باسے تھا سات بندے کو مارانا لے انساڈے کے اتنا ظلم کی تے نے وہوں ظلم کی تے نے کمامانا لہو ہکو ہائی بیا ہے تا بچہ چھوٹا ہے پیو مزور ہے تھا وہوں سارا ظلم کی تے نے یہ رونڈے لیٹھے دے رہا تھے تھا بچے کو نہیں کہنے کیوں دے بچے نہیں تھا 쳤 تو انہوں کو مارا کی ہے یایا کیا اونچہ چاہ سو بھی کیوں قتل کیتے نہیں ہو کوں کیا پتہ انہوں کی ہوں کتے نہیںہے ساڈ کے ان کو protection شاہ ساڈ کے مار سچ ہے نہیں اسا اسا کھو نے بن جانا لیتا تو ڑی اسا ہواں دے رہا ہے بھات patch کے نہیں بن جانا لٹا اتنا مارے نے بہت مارے نے بچے کو انہیں تھا اسا وہ رونڈے بیٹھے ہے گہ رہا تھے تھا اتنے پریشان ہیں وہوں پریشان ہیں ایسا تھا ایتنے رو دے رہے ہیں بچے کی تے بہت مارد ہے سانتا بچائی میں آبنجے دیرینہ کرے آسا ایتنے رو دے بیٹھے ہیں بہت سارے فکرون والا کہ تو سا ہوں گے لوگ بچا مارنے گیا جی بلوں دے تشددو سے مارنے گئے ہیں کنی نے بچا مارنی تا بچے کو سات بندیاں مارنہ لے انتنا کالا سیاں تھی آپی آئی بچے تھا بہت غلام کی تے نے بچے کو رو رو کے دیدہ لیتی ودی آئیں بچے دے پیچھوں میں دیا سے پرے بھوکا ستین یان میں دیا سے پرے بھوکا ستین یان توکو انصاف ملسی توڑے بیٹا دے قاتلان کو جو ہے اس ساتھ سکت سزاد ایویسوں انشاءاللہ ناظرین ہمارے ساتھ جو مقتول اجمل ہے ان کی والدہ موجود تھی وہ تمام تر صورتحال کے بارے میں بتا رہی تھی کہ کن والزمان نے جو ہے وہ ان کے بیٹے کو قتل ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت مقتول کے چچا موجود ہیں جنہوں نے تمام تر وقوع خود دیکھا جشمدید گواہ بھی ہیں اس کیس کے حوالے سے کہ جب اس پر تشدد کر رہے تھے بہت ترین تشدد کر رہے تھے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے بھتیجے کو بچانے کی کوشش کی غلام یاسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ مقتول کے چچا ہیں کیا آخنا چاہ سوئی کیس دے والا جیوری گا اس کو مشکت کر رہے تھے کونوں نے تشدد کر رہا تھے بچانے کی کتا ہیں فضل ہوں ۔ اور دواثر میں جیوری چار لسٹ ڈ Valley تجار لسچ دائم جب ویğячز مردت میں بھائی جائے ہوں انہا نہیں کئی ساتھ کیتا والو میرا بھٹا ہے بھڈا انہیں آکھے چاہے فضلوچھوں اور نچھوڑے ہیں تو یہ سزا جائے وہاں ڈیٹھی سے سزا جائے وہاں ڈیٹھی سے والو کو ڈیٹھے ہیں دیتھے ہیں والا آخر پہلے بھٹو جڑا ہے جا کو لیک پارکار ڈے وہاں کہ میں کئی لیک پارکار ڈے میں کئی لیک پارکار ڈے بندہ ختم ڈے مجھے گا جائے کریں کہ گئی ساتھ کھولے پھر ایران میں زیادہ ساتھ پتنے یا دن کے بعد آئین میں بابائیں انہوں نے دھخوا ایران کھولا میں حاسپتالوں کو مرد ویڈیوڑا مجھے آئین میں ابار وقت اثنی تشددد bere transpادت کی طرح پتنے جیتے ہیں خوش کھولوںam اس پہلے پر پر ہوسکتہ وہ بسیکتہ کی طرح تشددد پر آئین میں پھر آئینہ اتنا مارے نے اتنا ایتھانکو راکے تے شیشہ بان کے چیرے دیتے نے ہوتے ساری جان دے بندڑیاں دے چیرے دیتے نے اتنا ظلم کی تے نے تشد کی تے نے کئی زرینی باز آئے میں ہاتھ بڑھیں دے رہے ہیں وال وال ہاتھ بڑھیں دے رہے ہیں میار بانی گار میار بانی گار فضل وطاری میری دھی اندھی وڈی نو ہے بھئی میری بھیرا دی جڑی نو ہے وہ چھوٹے اندھے پوتر گئے درینی انہا احساس کی تھا انہا ظلماندگار مار چھوڑے دوکو اسا آپ پکڑ کر رہی تھے پولیس نہیں پکڑا اسا آپ پکڑ کر رہی تھے الٹا ہو دی گار آلی بانی کے سارے چرخواست رہی تھے میرے پائے کو مارے نے اٹھ بندے مارا رہے ہیں پانچ ناملوم ہیں تیرہ بندے پرچا رہی تھے اچھا اسا بانی کے بعد جڑا ہے پرچے دی زمانتہ کرائیں اپنیا جا جا سنہوں پہلی کل بات نامے مہینے چھوڑے مالا پہ جیڑی کار بھائی تھی سیاندھے پارو خیر اللہ خیر کرے سی اسا تا ہنسلی آلے بندے آئیں دے ہنسلی آلے بندے آئیں دے ہنسلی آئے نتا جی میں پہلے ہتھیں آئے اکو تھا ہی چاہ چھوڑے نہ چاہ ساکڑا آئی اسا کہ تساں کئی گال نہیں کانون آلٹو سن کانون آلینہ کو گھین میں سن گھین کہ انہوں کو دیتے سے پولیس کو گھین گئی انہوں کو آئی سے بھی پکڑو ڈیپوزے پیسٹ ہیں ڈیپوزے پیسٹ ہیں ڈیپوزے پیسٹ ہیں آئے پیسٹ ہیں تشویشی دیتے ہیں ساو باری پیسٹ ہیں ایسے چھو دے ملکانی لگا دے ملکانی افتاکار وہاں کے تھی ویسی سارا کو جسا کر سکتے ہیں یہ تشویت بھی آیا جائے کبر اجوار بنے جانا سا کبر جو کر سکتے ہیں اور وہ خموش دیا کرے اوہ خموش دیا کرے تو کیا لگ دے پولیس تو کو انصاف دینی پہئی گے نہیں دین دن دین پولیس انصاف نہیں جائی پولیس انصاف نہیں جائی چاکہ چاہتے ہیں انصاف دے پیل منگنے چاہتے ہیں اللہ تے طرف اذان کو انصاف مل بنجے تھادا اللہ ہی حافظہ عدا بندہ میرا بھیراغ نیشو دک کران دائیا نکھون دہائنا دوہن اگلی رات ہیں روے سوانی مار گھا کر کے آدھ رات کو ہیں ڈنگا روے پاس تیکھ ہیں روندے بیٹھن روے فضل اللہ ککھ نہ رہی شور سے کرانا لکھ کرانا لکھ سڑا مار گھتے ادھے بندے نال ٹکر جلی کی ہزارہ ضعیوں کو سواہ دے حکومت ترخو انصاف چاہی جائے حکومت ترخو انصاف چاہی جائے رب ترخو انصاف چاہی جائے حکومت ترخو انصاف چاہی جائے بلکہ جیدی انداز حکومت کر سکتی وہ ان حکومت ملی بنجے بہت وقت تورا ڈیمردہ شکریہ ترخو انصاف چیزیں دستے کنے کنے انہوں نے تشدد کر کے قتل کیتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ مقتول کے چچا مجود تھے جنہوں نے ان کو بار ہاں بار منع بھی کیا کہ تشدد نہ کریں اور اجمل کو چھوڑ دیں لیکن ظالم جو ہے جب ظلم پر آتا ہے تو سب کچھ انسانیت بھی بول جاتا ہے آخر کار ملزمان نے اس کو بے دردی سے قتل ہی کر ڈالا ہے پہلے توری کے نہیں کوئی رنجی شووے پرانے کوئی لڑائی آئی ایسی وجہ کیا بڑھے کہ انہوں نے بے دردی نال قتل کیتے ہیں جب بے دردی نال قتل کیتے ہیں کوئی شاک کریں نا اپنی سمیلہ بی بیزہ اور انہوں نے حدیم انہوں نے آپ کے بعد جائے ملل اللہ لڑائی ہے میے کونے کچھ آؤ دیں پہلے نال وہ شکریہ ہمیں ہیں جگہ کیا ہیں کوئی آخر آرrikال جوار ہے جسد آیا گیا بے دردی مڈے گیا جو معیر گیا جو ہیں موسیقی 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 جو تمام تر اس وقوعے کے حوالے سے بتائیں گے کہ وقوعہ کس طرح سے پیش آئے آپ موقع پر جائے وقوعہ پر جب پہنچے تو اس وقت کیا کیا چیزیں انہوں نے افضل کی ہیں ہمارے صرف اس وقت حفیظ صاحب موجود ہے حفیظ صاحب کیسے ہیں آپ اسلام علیکم و ٹھیک الحمدللہ آپ سنائیں الحمدللہ حفیظ صاحب چار سو انچاس بڑا چوبیس مقدمہ آپ کے پاس ہے اس ایف ای آر کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور اصل وجہ کیا تھی یہ چار سو انچاس بڑا چوبیس تھانہ صدر مدفرگر کا مقدمہ ہے اس کا مدعی مقدمہ ہے مشتاق احمد معذور آدمی ہے اس کا بیٹا دو بیٹے ہیں اس کے جن میں سے ایک بیٹا یہ مقتول محمد اجمل یہی کماتا تھا اور گھر کے ایک اخراجہ چلتا ان کے قریبی رشتہ داران بھی ہیں چچازاد پفیزاد بھائی ہیں جو اس اجمل کے رشتہ دار بھی ہیں رشتہ داری کے علاوہ اجمل مقتول کی ایک بہن وہیں پہ شادی شد ہے مصمی ارفان کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے کشنہ کے ساتھ اور ایک اس کی چچازاد بہن سمینہ وہ بھی اسی گھر میں شادی شد ہے وہ بھی ملزم ہے اس مقدمہ میں اس کا نام ہے عمران تو یہ جو بیچارہ مرہوم اجمل ہے یہ بروز وہ کوئے بالے دن رات کے وقت ان کے گھر میں اپنی بہنوں کو ملنے کے لئے گیا ہوا تھا تو ان میں سے کسی نے اس کو دیکھا اس نیت سے دیکھا کہ یہ شاید ہماری بہن کے ساتھ اس کے ناجیز تعلقات ہیں شمیلہ بی بی کے ساتھ مطلب اپنی کزن کے ساتھ اپنی کزن کے ساتھ تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا بیچارے کو پکڑ کے کمرے کے اندر لے گئے وہاں پر چار پائی کے ساتھ پان دیا سرہانے کی طرح اس کے پاؤں کر دیئے اور پائنٹی کی طرح اس کا مم الٹا لٹا کے کمر کے اوپر ملزمان، عمران، فرہان، کشنہ، ادنان، الٹا لٹا یہ تقریبا سات ملزمان تھے جن میں سے ساتھوں ان کا باپ ہے فضل احمد چھے نے بھرپور تشدد کیا اس کی کمر کے اوپر تمام کمر ساری سیاہ بلیک رنگی ہوگی اتنا تشدد انہوں نے کیا سریوں سے کیا سوٹوں سے کیا جو چیز ان کے ہاتھ میں آئی بند ہوئے پر انہوں نے بے تحشہ تشدد کیا جبکہ ان کا جو باپ تھا فضل احمد وہ اس کا کردار یہ ہے کہ وہ ان کو قیرت کا واسطہ دیتا رہا کہ مارو اس کو مار ڈالو مار ڈالو یہ ہے اسی قابل اور وہ اس کے اکسائے پر بار ہاتھ اس پر تشدد کرتے رہے اور پھر ساتھ ساتھ ہی ان مدائی فریق کے اور الزامل ہے کہ رشتہ داران بھی ہیں رشتہ ناتے بھی ہیں اور گھر بھی نزدیک نزدیک شوروں واویلے کی آواز پر کیونکہ نزدیک نزدیک پھر عورتیں کو بھاگی انہوں نے جا کر بتایا مشتاق احمد کو ان کے ما شاء اللہ آٹھ اور دس دس پندرہ پندرہ گھر ایک ہی یعنی کہ حویل میں رہتی ہیں وہ سارے بھاگ کیا ہے ان کے گھر میں عورتوں بچیوں چھوٹوں نے بڑی منت سماجت کی کہ اجمل کو چھوڑ دو خدا کے لیے چھوڑ دو مگر انہوں نے نہ چھوڑا تقریباً ڈیر پونے دو گھنٹے تک یہ تشدد جاری کرتے رہے کسی نے ون فائپ پر کال نہ کی نہ ہی کسی کو پتا چلا نزدیک نزدیک ان کے اپنے گھریں دیگر اور قوم کے لوگوں کے گھر نہیں ہیں تو پھر کسی دیگران رشتداران کے آنے پر منت سماجت کرانے پر اور جب ان کا غم و غوصہ بھی ٹھنڈا ہو گئے ان کو جب پتا چل گیا کہ اب یہ بچنے والا نہیں ہے تو پھر انہوں نے اجمل کو کہا جاؤ جی لے جاؤ تو پھر یہ بیچارے اجمل کو چھوڑا کے اس کو لے کے ان کے گھر کے نزدیک تقریباً آدھے کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے مراد آباد ہسپتال یہ اس کو وہاں لے آئے بچارے مگر وہ دس پندرہ منٹ ٹریٹمنٹ کے بعد یہ فوت ہو گئے تو پھر جب وہ یہ فوت ہوا تو انہوں نے پھر بان پھائی پکال کی میں جملہ ملازمان بما ایس ایچو صاحب ایس جی پیو صاحبان ہم موکے پر گئے تو جب ہم موکے پر گئے تو ملزمان موکہ سے بھاگ گئے ہم نے ڈیڈ باڈی کو لیا اس کو بغیر پوست مارٹم ڈی ایچ کیو ہسپتال روانہ کیا موکہ پر یہ اپنا جو شبہت تھے جو ضروری چیزیں تھیں وہ ہم نے بمطابق فرض قبضہ پولیس میں لیے بغیر تفتیش ثبوت ہم نے سارے جملہ اکٹھے کیے ملزمان کی اپنا لاش کے اجمل کا پوست مارٹم ڈی ایچ کیو ہسپتال مدفرگر سے کرایا بغیر پوست مارٹم ڈی ایچ کیو ہرسہ کے حوالے کی تلاش ملزمان جاری رکھی الحمدللہ دوسرے ہی دن ہم نے اس کیس کا جو مرکزی ملزم تھا وہ محمد عمران جو مقتور کی چچہ ذات بہن کا گھر والا تھا اس کو ہم نے گرفتار کر لی اس سے ریمانڈ اس کا حاصل کیا دوران ریمانڈ جسمانی آلہ قطر جو اس کا سریعہ تھا وہ ہم نے برامت کی ہے مالک کا شکر ہے پھر تفتیش کے دوران ہم نے فضل احمد کو گرفتار کر لیا جو ان کا باپ بھی تھا جس کا کردار اکسانے پہ بھرپور تھا تو تفتیش مکمل ہے جملہ ملزمان جو ایک پیار میں ہیں سات کس وہ با مطابق تفتیش صحیح گناہ کر رہے ہیں سب نے اپنا اپنا کردار نبھایا تشدد ان کا من جملہ کا ہے جس کی وجہ سے دلچارے اجمل کا انتقال ہوا خوت ہوا قتل ہوا انشاءاللہ دیگر جو پانچ کس ملزمان ہیں ان کو بھی جلد جلد گرفتار کر کے مقدمت بھی یقص کریں انشاءاللہ اچھا سر اس میں یہ بتائیں کہ جب آپ ون فائف کال ہوئی ایک تو انہوں نے ون فائف کال کیوں لیٹ کی کیونکہ تشدد رات کو ہو رہا ہے ون فائف اگلے دن کر رہے ہیں یہ کیا معاملات ہیں اور دوسرا جب آپ جائے وقوعہ پر گئے تو اس وقت آپ نے سب سے پہلے کیا دیکھا جب ہم ادھر پہنچے یہ اس کو لاش کو لے کے آئے تھے مراد آباد ہسپتال ان کے نظریہ کے مطابق تو یہی تھا بھی ہم علاج کرا لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ ان کے خاندانی آپس میں رشتے ناتے ہوئے ہوئے ہیں بچی ہیں ان کے گھر میں ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ بچے کے ساتھ اتنا ظلم ہو گیا ہے کہ یہ جان بر نہیں ہو سکتا اس وقت تک ان کا رسپونس یہی تھا کہ شاید یہ یعنی کہ مار پٹائی کی حد تک مسئلہ ہے مگر وہ تو مسئلہ اتنا زیادہ تھا کہ اس کا پورا جسمی بلیک جب ہم نے اس کی کمر سے کپڑا ہٹایا تو اس کی یعنی کہ ڈانٹوں کے نشان اور ہوتے ہیں ابھی ایک ڈانگ لگ جائے دو لگ جائے تو تمام جلدی اس کی بلیک تھی یعنی کہ اس کی گنتی ہی دات آداد تھی اتنا تشدد تھا اس کو اوپر تو جب یہ وہ بچہ وہاں ڈاکٹر نے کہا امراد آبادہ سپتال میں کہ یہ تو فوت ہو چکا ہے تو پھر ان کو خیال آئے کہ یہ تو بڑا ظلم ہو گیا پھر انہوں نے وان فائب کی تو پھر ہم بعد میں سر آپ کے وقت کے پر حج شکریہ آپ نے تمام تر چیزیں جو ہے وہ ناظرین کو بتائیں ہیں ناظرین ایک شک کی بنیاد پر نوجوان کو جو ہے وہ موت کے گھاڑ اتار دیا گیا ہے اپنے ہی سکے کزن کو اور بہنوئی بھی رشتے میں لگتا تھا اور رشتے میں سالہ بھی لگتا تھا جس کو تشدد کر کے بے دردی سے قتل کیا گیا ہے ناظرین ادم برداش کے کیسز میں جو ہے وہ ہم بھی دن بہ دن اضافہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ادم برداش نہ ہونے کے باعث دن بہ دن جو ہے وہ اس طرح کے کیسز میں اضافہ جو ہے وہ ہو رہا ہے معمولی رنجش پر جو ہے ملزمان جو ہے وہ بدردی سے جو ہے انہوں جوانوں کو قتل کر رہے ہیں ناظرین اپنے مزبان احمر خان کو اجازت دیجئے اللہ نی کے بعد ملزمان جو ہے